فرمایا وہ بندہ جو اپنے ماں باپ کا گستا کو ماں باپ سے بتمیزی کرتا ہو میاں صاحب اس کا روزہ نہیں ہوتا اللہ اکبر کئیوں نے تو ماں باپ سے تعلقی دوڑا ہوا ہے کئی اپنے باپ کو چھوڑ کے دوسرے کو باپ کو ابو جی کہہ رہے ہیں اپنی ماں کو چھوڑ کے تو اپنے یاروں کی ماں کو امی جی کہہ رہے ہیں اور ٹھیک ہے احترام کی وجہ سے اپنے دوست کی ماں کو بھی ماں کا درجہ دیا جا سکتا ہے لیکن جس ماں نے تمہیں پیدا کیا جس نے جناہ جس نے اپنا خون ملا کے تمہیں بڑا کیا جس نے اپنی جان سے زیادہ تمہیں عزیز رکھا تم رمضان کے مہینے میں اپنے ماں باپ کے نافرمان ہو میں کہا جتنے مرضی روزے رکھتے رہو پیسے خرچ کرتے رہو روزہ ہونے والا نہیں ہے روزہ نہیں ہے چودریس اللہ سرمادار بھی کہ بھرے بھرے مولوی اس لیے نہیں بتاتے کہ تم چندہ نہیں دوگے سلوہ کان کھول کے جن کے پاس کروڑا روپیہ ہے تم اپنے ماں باپ کے پاس چاہتے نہیں سلام کرنے جب تک پیر پڑھ کے معافی نہیں مانتے اپنے ماں باپ کی جتنی مرضی مسجدیں بناو جتنے مرضی مدر سے والوں کو پیسے دو کسی شیخ و لدیس کو بلا کے اپنے گھر میں دعائیں کرتے رہو جب تک تمہاری ماں تمہیں معاف نہیں کر دیتی جب تک تمہارا باپ تم سے راضی نہیں ہو سکتا تب تک روزہ نہیں ہے جتنے مرضی تماش بینیاں کر دے رو روزہ نہیں ہوگا اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ جب روزہ رکھے تو روزہ ہمیں کیوں رکھوایا اب روزہ کا مقصد سمجھ لیجئے روزہ اس لیے رکھوایا اس کو انقلابی عبادت اس لیے کہا گیا کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں نا جی تو ہمیں ایسا لگنے لگتا ہے کہ ہم باقی لوگوں سے الگ ہیں الگ کیوں ہیں تاکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم شام تک کچھ کھا پی نہیں سکتے ہم شام تک کوئی کھانا نہیں کھا سکتے ہم پانی نہیں پی سکتے ہم کوئی پھل نہیں کھا سکتے اچھا جب اس احساس کے ساتھ ہم گھر سے نکلتے ہیں تو بازار میں تو لاکھوں دنیا ہیں الگ لگ مذہب کے لوگ ہیں ہمیں اپنے اندر پتا ہوتا ہے کہ نہیں یار میرا تو روزہ ہے میں پانی نہیں پیوں گا میرا روزہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا یہ احساس دلوانے کے لیے ہمیں بھوکا رکھا کہ آپ کو یاد رہے کہ آپ کا روزہ ہے پھر روزہ کیوں رکھوایا روزہ اس لیے رکھوایا یہ تو صرف احساس ہے کہ تمہیں یاد رہے کہ تمہارا روزہ ہے روزہ اس لیے رکھوایا کہ جب روزہ رکھ کے تم نکلو سامنے کسی کی بیکی ہو کسی کی بیوی ہو کسی کی ماں ہو اور تم اس کی طرف گندی نگاہ سے دیکھو اور تمہارے دل میں بدوقتی کا خیال آئے اس عورت کے متعلق برا ارادہ تمہارے دل میں پیدا ہو اور پھر تمہیں فوراں یاد آ جائے میں روزہ دار ہوں اور تم اپنی آنکھوں کو جھکا لو اور استغفار کا کلمہ تمہاری زبان پر جاری ہو جائے کہ میں روزہ دار ہوں میں کسی کی بیٹی کی طرف گندی نگاہ نہیں ڈال سکتا یہ اس لیے روزہ رکھوایا ہے یہ روزہ اس لیے رکھوایا کہ جب آپ نکلیں اور چار لوگ بیٹھے کسی کی چگلیاں کر رہے ہو کسی کی برائیاں کر رہے ہو آپ جب اس مجلس میں پہنچیں تو فوراں یہ کہہ کے روک دیں کہ میرا روزہ ہے میرے سامنے کسی کی برائی نہ کرو اور وہ نہ رکھیں تو آپ اس مجلس سے اٹھ جائیں تاکہ آپ کو یاد ہو کہ میرے کانوں نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے اگر میں روزہ رکھ کے گانے سنوں گا اگر میں روزہ رکھ کے لوگوں کی گندی باتیں سنوں گا اگر روزہ رکھ کے گندی چیزیں اپنے کانوں میں ڈالوں گا تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا یہ روزہ اس لئے رکھمایا کہ اللہ تعالی نے یہ زبان آپ کو دی ہے جو کینچی کی طرح چلتی ہے کسی نے کہا تھا نا کہتے ہیں زبان میں ہڈی نہیں ہوتی جو بندے کی زبان ہے نا جی اس میں ہڈی نہیں ہوتی لیکن یہ ہڈیاں تڑوا دیتی ہے ہڈی نہیں ہے اس میں لیکن زیادہ تر جو ہڈیاں ٹوٹتی ہیں وہ زبان کی وریا سے ہی ٹوٹتی ہیں لوگ دوسروں کو تانے دیتے ہیں بری باتیں کہتے ہیں تانے کستے ہیں گالیاں دیتے ہیں بدبختی کی باتیں کرتے ہیں کسی کا دل چلاتے ہیں وہ گصے میں آکے مارتا ہے تو اس میں تو ہڈی ہے نہیں یہ ہڈیاں تڑوا دیتی ہیں اب روزہ میں اس کا بھی روزہ اللہ نے رکھوا دیا حکم ہوا کہ روزہ دار اگر بولے گا تو اچھا بولے گا نہیں تو چھپ رہے گا نہیں تو چھپ رہے شریعت کہتی ہے کہ آپ کسی کی تعریف نہیں کر سکتے تو اس کی برائی تو نہ کرو کم از کم آپ اپنے بھائی کی تعریف نہیں کر سکتے اپنے دوست کی تعریف نہیں کر سکتے اپنے پڑوسی کی تعریف نہیں کر سکتے آپ کو پتا کہ یہ اچھا کام کر رہا ہے آپ کے اندر حسد ہے کینہ ہے بھگز ہے آپ نہیں تعریف کر سکتے مت کرو کم از کم اس کی برائی کر کے اپنی زبان کو تو نہ خراب کرو روزہ بھی رکھا ہو اور ہمارے ہاں تو ما شاء اللہ مسجدوں والے ہی تانے دینے کے لئے کافی ہیں باکیوں کی تو ضرورتی نہیں ہیں کیونکہ جنہیں بارہ مہینے بے نماجی اور رمضان میں چودری بن کے پہلی ہوتے ہیں مسجدوں میں وہی کافی ہیں کہ یہاں نہ بیٹھو وہاں نہ بیٹھو یہاں نہ کڑے ہو وہاں نہ کڑے ہو یہ کام نہ کرو وہ کام نہ کرو اللہ نے تمہیں جج لگا دیا روزہ رکھنے کے بعد بھی ہٹتے نہیں باز نہیں آتے اپنی آقتوں سے لوگوں کے دلوں کو تکلیف پہچانے سے مان لیا نماز میں موبائل نہیں بجھنا چاہیے بند رکھنا چاہیے اگر کسی کا گلتی سے بجھ گیا اب پوری جماعت تیار ہے کہ سلام پھرتے ہی پہلے اس کی بیزتی کریں یہ تمہارا روزہ ہے یہ اتنا سفیل ہے چڑھیا جیسا جس میں اتنی جگہ بھی نہیں جو اپنے بھائی کی تھوڑی سی کھنٹی کو عظم کر لے اور اللہ سے اپنے سارے گناہ معافی مانگوانے کے لئے آیا ہوا ہے اپنے زنا معاف کروانے آیا اپنی ٹھکیاں معاف کروانے آیا اپنی چوریاں معاف کروانے آیا اپنی بدنظریاں معاف کروانے آیا اور جہاں تیرا حکم چلتا ہے وہاں تو رتیبر بھی تو ریایت کرنے کے لئے تیار نہیں تو جیسی تو لوگوں سے ریایت کرتا ہے ایسی ریایت کی امید اللہ سے رکھ بس روزہ رہن کے لیے جو روزہ ہے روزہ دار کی زبان کا بھی روزہ ہے اگر آپ روزہ رکھ کے گالی دیں گے تو روزہ خراب کس نے کہا کہ صرف بھوکا رہنے ہیں اس زبان کو کابو میں رکھنا ہے روزہ نام ہی اس کا ہے کہ بہترین سوار بنانا ہے جو گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہو جو زندگی ہے ہماری وہ ایک گھوڑے کی طرح ہے ہم اس کے اوپر سوار ہیں وہ اپنی منمرضی سے چلنا چاہتی ہے روزہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اللہ کی مرضی کے ساتھ چلانا ہے جو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکر آپ ضرور کریں